رب سے ملا ایک آنان بن گئے خوابوں کا میرے مقار بن گئے آپ کی تاریف نے یا کہے اب ہماری جان بن گئے ماں ہمارا ہوا ماں دوارا ہوا اشک کا یہ ستم ماں دوارا ہوا ماں دوارا ہوا ماں دوارا ہوا اشک کا یہ ستم ماں دوارا ہوا اشک کا یہ ستم اشک کا یہ ستم موسیقی 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 ہوا but yeah i am happy کہ میں نے کوشش کی ہے اور میں نے کرنے کی کوشش کی ہے کہ بھائی ہاں میں کو کرنا ہے ایک برائیڈل لک so ٹھیک ہے بہت اچھا نہیں ہے بہت خراب بھی نہیں so please آپ اس چیز کو اپریشیٹ کرنا نہ کی بیٹھ کومنٹس کرنا کیونکہ آپ لوگ بہت بیٹھ کومنٹس کرتے ہو but میں اگنور کرتی ہوں okay میں نے پوری کوشش کی ہے کہ بلکل اس کو میں پروپر والا ہنڈیاں والا میکپ لوک رکھوں so اگر آپ سیلف میکپ کرنا چاہتے ہو تو you can see کتنا سندر لگ رہا ہے یہاں سے ہی والا لوک مطلب اگر آپ پاس دکھا رہے تو کتا صحیح لوک لگ رہا ہے so اگر آپ سیلف لوک کرنا چاہتے ہو برائیڈل آپ خود اپنا لوک گھر پر کرنا چاہتے ہو easily آپ ایسا لوک کر سکتے ہو بہت سندر لگ رہا ہے سچ میں گائز بہت ایزی ہے اگر آپ کو لگ رہا ہے یہ والا میکپ لوک خالد ہے no گائز بہت ایزی ہے اگر آپ نے مجھے انسٹرگرم میں پولو نہیں کیا نا گائز تو پلیز جلدی سے مجھے پولو کر لو میں بہت اچھے ٹرانزکشن وغیرہ ڈالتی ہوں یہ ایلوک صرف دو کلر سے میں نے کیا ہے دو کلر سے اور ایک میں نے والا کلر تھا مطلب سلور کلر تھا اس میں سے کیا ہے تو کوشش کی ہے کرنے کی بس میں ہیپی ہوں کہ بھائی مجھے تھوڑا بات پسند آئے آپ کو بھی پسند آئے میں ہیپی ہوں کہ میں نے کوشش کی ہے okay guys if you like my content so please do subscribe my channel and please guys میری ویڈیو میں اے ایندک بنے رہا okay so now without any waste of time let's get started okay guys ہم آگئے voice over me سب سے پہلے میں جلدی سے skin care کروں گے یہاں پر میں لگا رہا toner tenor کافی اچھا refreshing پھر اچھے میں مامارت کی ایلو ایرا والی موشترائزنگ کریم سے اچھے سے فیس کو موشترائز کرلوں گی یہ والی کریم بہت اچھے سے فیس کے اندر ایبزورب ہو جاتی ہے اور میں اس کو دیلی روٹین میں ابھی یوز کر رہی ہوں سٹیک ورکی کا پرائمر آئل یہ لگاتی ہوں میرا بیس اتنا اچھا بنتا ہے بلینڈ اتنا اچھا ہوتا ہے آپ سکن کیر کر لوگے نا گائز تو آپ کا فاندیشن بہت اچھے سے بلینڈ ہوگا بہت اچھے سے ٹکا رہے گا فیس میں ساتھی ساتھ میں اس کے اوپر سے پرائمر بھی لگا رہی ہوں پوپل کا 24 karat گوز والا حالانکہ وہ سٹیک ورکی کا آئل میں نے لگایا تھا پرائمر والا بہت میں نے سوچے تھوڑا سا اور کرلوں پھر اس کے بعد میں نے تھوڑا سا کلین کیا کیونکہ آئل والے فیس پہ ہمارا یہ شیڈو نہیں چلے گا مطلب کہ یہ والا کلر جو ہے وہ اس کے اوپر نہیں چلے گا کیونکہ آئل والا فیس ہوگا اس لئے سو میں نے تھوڑا سا آئل وہاں سے ہٹایا اس کے اوپر سے آپ پہ کرو گے بہت اچھا پیگمنٹیشن دے گا اچھے سے میں نے جلدی جلدی سے فیل کر لی آئی بروز کیونکہ مجھے کلین کرنا ہی تھا سچہرہ اس لئے میں سے چھپا رہی تھی کیونکہ آئی بروز بہت جا دہا میں نے تھک فیل کر لی تھی مطلب موٹی کیونکہ مجھے ایسا لگا بھائی کلین تو کرنا ہی ہے سو ایک فلیٹ بروز کی ہلپ سے میں نے میبلین کے فاؤنڈیشن سے میں نے اچھے سے اس کو وہ کیا کلین اور ایک فلیٹ بروز کی ہلپ سے میں نے بلینڈ کر لیا ٹھیک ہے اب یو کین سی میری آئی بروز کتنی زیادہ نیٹ این کلین لگ رہی ہے لگ رہی ہے نا گائز پھر پرپل کا اور میبلین کا میرا فیوریٹ والا فاؤنڈیشن اپنے فیس کے اکوارڈنگ ملا کر کے بنا کر کے اس کو اچھے سے لگا رہی ہوں میں ڈوٹڈوٹ کر کے ڈوٹڈوٹ کر کے ہی لگانا گائز اگر آپ ایک دم سے بھر کے لگا لگے نا سو یہ اچھے سے بلینڈ نہیں ہوگا گیلا بیوٹی بلینڈے یوز کرنا ڈیم بیوٹی بلینڈے یوز کرنے مطلب آپ کر لینا پہلے سے آپ بھگو کر کے رکھ دینا اس کو جب بلینڈ کرنا جب کرنا ہے نا اب دیکھو اچھے سے میں نے بلینڈ کر لیا اس کے بعد میبلین کا میں لے رہی ہوں فاؤنڈیشن اس کو میں جہاں جہاں پہ بھی مطلب مجھے ایریا اپنا ہائی لائٹ کرنا ہے نا ایز کنسیلر کے جگہ میں اس کو لگا رہی ہوں تاکہ میرے دارک سرکل وغیرہ سب کور اپ ہو جائے ایریا ہائی لائٹ ہو جائے نا سو اچھے سے بلینڈ کر کے اپنے ایر کو مت بھولنا نیک کو مت بھولنا نا کے بیوٹی کا میں ہی لے رہی ہوں یہ ہے پاوڈر یہ مطلب سیٹنگ پاوڈر ہے اس سے میں سب سے پہلے کیا کروں گی اپنی بیوٹی بینڈر کی ہلپ سے اپنی کریز لائنس بلینڈ کروں گی کیونکہ آئیز اوپر نیچے کرنے سے نا کریز ہو ہی جاتی ہیں آپ کی آئی لٹس پہ سب سے پہلے آپ کو اپنی آئی لٹس میں ہی سیٹ کرنا ہے تاکہ وہ کریز نہ کریں اچھے سے اس کو لگا لوں گی اس کے بعد اپنا پورا فیس میں سیٹ کروں گی اچھے سے یہ کے بیوٹی کا بہت اچھا ہے کچھ اچھا اگر لینا چاہتے ہو تو آپ کے بیوٹی کا لے لو پھر برش کی ہلپ سے میں پورا اپنا فیس وغیرہ اچھے سے سیٹ کروں گی اسی لوس پاؤڈر کی ہلپ سے این بائی بیکا یہ ہے سنگل والا ہے یہ سستہ ملے گا آپ کو اور پگمنٹیشن بھی کافی اچھی دیتا ہے میکو تھوڑا ڈارک شیڈ سے یہ تھا میرا شکر والا تھا اس لئے میں نے ڈارک والا لیا اور یہ برش رینے کا ہے سو کانٹور ضرور کیا کرو جو لائن میں کیوپیڈ سبو میں فور ہیڈ میں چین ایریا میں نوز میں کانٹور کرنے سے آپ کے فیس کو ڈائیمنشن مل جاتی ہے چیزل لگتا ہے فیس موٹا بوٹا نہیں لگتا تھوڑا پتلا پتلا سا لگتا ہے اور بہت جاتا فیس وائٹ وائٹ سا نہیں لگتا اس مطلب اس کو ڈائیمنشن مل جاتی ہے مانیش ملوترا والی میں آئیشہ جو پیلٹ لے رہی ہوں اس میں سے میں نے ایک منیسو کا برش لے اور بلینڈنگ برش لے کر اور ایک جسٹ پرپل سا شیڈ ہے پرپل پنکیس سا شیڈ اس کو میں اپنے پوری لٹس میں لگا رہی ہوں ٹھیک ہے بہت سیمپل آئی لک ہے آج میں نے سوچا کہ میں زیادہ ہیوی نہ کر کے سیمپل میں رکھتی ہوں کیونکہ جویلری میری بہت زیادہ ہیوی تھی یہ نا گائز اتنی ہیوی تھی کہ میں جتنا سیمپل کروں بلکہ میں نے آئی لائنر تھوڑا سا تھک لگا لیا تو میں کوئی ایڈن لگ رہا تھا مجھے تھن لگانا چاہئے تھا اب دیکھو منیسو کے دوسرے بلینڈنگ برش سے لے کر جسٹ میں نے اس کو بلینڈ کیا ہے بلینڈنگ میں جتنا اچھا ٹائم د ہوگے اتنا ہی آپ کا اگر ایک آئی شیڈو بھی لگاتے ہو اور بلینڈنگ میں آپ ٹائم دیتے ہو تو وہ آئی شیڈو بہت اچھے زینی گھر کے آتا ہے پھر اس کے باد میں نے کیا جسٹ اپنی لیٹ میں لگایا بیچ میں اور سائد سائد میں میں پوائنٹر بریش سے لے کر وہی پنک والا شیڈ تھوڑا سا لگا رہی ہوں ڈاگ ڈاگ کرنے کے لئے اور پھر اس کو اپنے مینی سو والے بریش سے ہلکے 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 ہاتھوں سے بلینڈ کر رہی ہوں تاکہ کوئی بھی ہاش لائن نہ رہ جائے پوپل کا یہ جیل آئی لائنر لے رہی ہوں یہ آئی لائنر اچھا ہے مطلب اتنا اچھا ہے کہ میں کیا بتاؤں ہاں میرے سے تھوڑا سا تھک لگ گیا تھا مجھے بہت پتلا لگانا تھا مجھے برائن نے بھیجا تھا میں نے کہیں دیکھا تھا کہ برائیڈل ایک کے اوپر ایک گرین کلر بھی لگاتی ہیں تو میں نے تھوڑا ٹرائے کرنے کے لئے لگایا تو تھوڑا سا وہ موٹا ہو گیا چلو اچھا لگ رہا تھا میرے حساب سے اچھا ہوا تھا میں نے کوشش کی تھی ہار نہیں مانی مجھے اس چیز کی خوشی ہے اور کافی زیادہ میں تھک بھی گئی تھی مطلب بہت تھک گئی تھی پوپل کا یہ میں سوائپ میں بلاک اس بلاک یہ دے رہتا ہے بلکل وارٹ پروف ہے تو کافی اچھا بھی ہے برائیڈل کے لئے اچھے سے میں تھوڑا ٹھک لگاؤں گی پھر میں بلاک شیڈ لے کے اس کو میں تھوڑا سا فلیٹ برس کی ہلپ سے موٹا کر رہی ہوں تھوڑا سا کاجل کیونکہ برائیڈل لوک ہے تھک تھک پھر میں سمجھ کیا اب یہاں پہ میں NYB کا مسکارہ لے ہوں یہ نا بھی اچھے بھی اچھے لگا اگے سے پتلا ہے پلکیں نیچے پلکیں اس میں بہت ایزیلی مطلب بھی کوٹنگ کر دیتا ہے اور ایک ہی بار میں آپ کے دونوں آئی لیش کو کوٹ کر دیتا ہے پرپل کا یہ ہے سکس ان ون بلش پیلٹ آئی تنک یہ سکس انڈرک کی ہے بس بچ آپ کو اس میں کئی سکس شیڈ ملتا ہے تو مطلب لائٹ سے لے کر دارک تو آپ اپنے اکورڈنگ آپ کوئی بھی شیڈ لے سکتے ہو سو ہے نا ورثی پیلٹ ویٹ ان وائلڈ کا میں لگا رہی ہوں ہائی لائٹر ہائی لائٹر مین مین پوائنٹس پہ لگائیں گے نوز ایریا کیوپیٹس بو چین ایریا فور ہیڈز اچھے سے لگائیں گے اور یہ والا نا کافی نیچرل والا گلو دیتا ہے حالانکہ بعد میں نے سوچا کہ میں کو گولڈن لگانا چاہیے تھا پت کوئی بات نہیں یہ والا گلو بہت اچھا دیتا ہے یہ پیٹلز کر کے اس کا شید تھا نا تو یہ بہت اچھا اور میں نے پورا ختم ہونے والا ہے میں نے لگایا نہیں یہ یہ گر گر کے ختم ہونے والا ہے پھر نا گائز میں لوز پاوڈر کے ہیلپ سے اپنا فیس کو تھوڑا سا کلین کروں گی تاکہ تھوڑا سا ڈائیمنشن ملو اور فیلا فیلا نہ لگے کلین لگے مطلب یہ نا جیسے ہم لوگ کانٹور کرتے تو تھوڑا سا فیل جاتا ہے کبھی گلت جگہ پہ لگ جاتا ہے کسی کو نہیں آتا ہے سو آپ یہ ٹرائے کر سکتے ہیں دیفینٹلی فیسس کہنا جا کا بہت ہی اچھا والا سیٹنگ سپری یہ کافی اچھا سے آپ کے بیس کو سیٹ کر دیتا ہے کافی لمبے سب میں تک ٹکا رہتا ہے یہاں پہ میں نے مانیش ملوتر والی لگائی تھی بٹ میں کو سوٹ نہیں کی تو میں نے آپ کو دکھائی بھی نہیں اور یہاں پہ میں انسائٹ کاسمیٹک کے لگا اس کا شیڈ بہت ہی سندر تھا مطلب مزہ آ گیا شیڈ دیکھو بہت ہی مست والا تھا بلکل یہ انجر 200 مل جاتی ہے اور گائیس ٹرس می بہت محنت لگی اس والے لوگ کو کرنے میں سو پلیز آپ اپریشیئیٹ کرنا ایسا کرنا نا کہ مطلب میں ڈی موٹیویٹ نہ ہوں کیونکہ میں ہوتی تو نہیں ہوں میں کو اتنا آسان نہیں ہے مطلب ڈی موٹیویٹ کرنا بٹ یاں کبھی کبھی میں ہلٹ ہو جاتی ہوں کہ میں مطلب بہت محنت کرتی ہوں گائیس سچ میں بہت ہاں محنت سب کرتے ہیں میں کو پتہ ہے جتے بھی یوٹیوبر ہیں سب کرتے ہیں بٹ سچ میں گائیس بہت محنت کرتی ہوں مطلب بہت زیادہ اوکے گائیس اچھے سے میں نے اپنی پونی ٹیل وغیرہ باندھ لی اور یہاں پہ میں کیا کر رہی ہوں نا صرف میں سمپل جوڑا باندھوں گی آگے سے میں یہاں پہ میں پین وغیرہ لگا رہی ہوں تاکہ خراب نہ لگے بلکل فیلہ فیلہ خراب نہ لگے یہاں پہ میں پیچھے بن باندھ رہی ہوں اور اچھے سے یہ کانٹا ہوتا ہے پین ساتھی ہے جوڑا پین اس سے میں ٹک کر لوں گے اب یہ ہے برائیڈل پوری یہ پروپر والی برائیڈل جولری ہے اور یہ نا پارلر والی سے میں لی تھی وہ میری فرین دی نا تو ان سے میں لی تھی اچھے سے میں نے ویڈیو فول کی سپینٹ میں کر دی ہے کیونکہ بہت زیادہ مطلب لمبی ویڈیو ہو جائے گی ابھی بھی کافی لمبی ہو گئی یہاں پہ یہ والا مانگ تکا اور اتنے بڑے بڑے بھاری بھاری سے پروپر والے پدماتی والے جوڑری کیونکہ کوشش کیا ہے کہ میں کافی اچھا کر پاؤں اور یہ جوڑری مطلب میں نے فرس ٹائم ایسا مانگتی کہ ڈالا اتنی ہیوی جوڑری پینی تو یہ میرا فرس ٹائم ہے سو ای ہوپ آپ کو پسند آئے میں نے نوز پین ڈال دی یہاں پہ اور ساری ہی جوڑری گولڈ کی ہے اور تھائنکیو جس نے میری فرینڈ ہے انہوں نے دی اس ویڈیو میں اچھے سے میں نے اپنی بندی لگا لی بندی میں نے زیادہ ویسی نہیں لگائی کیونکہ پوری جوڑری گولڈ دی میں بندی ویسی لگوں ایک دین لک کافی اچھا لگ رہا تھا اب دیکھو آئی لک بس آئی لائنر تھوڑا سا موٹا ہو گیا ہے ورنہ آئی لک دیکھو جو میرا آئی شیڈو ہے وہ دیکھو کتنا سیمپل لگ رہا ہے تو کتنا سوبر بھی لگ رہا ہے میرا آئی لائنر کا میرے کو تھوڑا سا ڈاؤت ہو رہا ہے یہاں پر میں نے چوب سٹک سے اپنے سائد سائد کے ہو گئے بال مطلب تھوڑے بات کرل کر لیا ہے ہاتھ میں اس میں میں کر لیا یہ سب پہن لیا جو بھی برائیڈل پہنتی ہیں اوکے یہاں پر میرا لک پورا کمپلیٹ ہو گیا ہے اور یہاں پر میں نے دوپٹا ڈالنا سٹارٹ کر دیا دوپٹا ڈال دیا کیسا لگایا کومنٹ کرو انسٹاگرام میں میں کو بتاؤ کیسا لگ رہا ہے اور کومنٹ کر کے بتاؤ بائی لاکہ fusی بائی موسیقی